پرابلم کی بات تو رہی ایک سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ دیکھا جائے انٹرنیشنل ایمیج کیسا جائے گا ہمارا کے جب یہ سننے میں آگا کہ پاکستان میں پلے سٹوری نہیں ہے کیسا ہی میں جائے گا اس طرح ہزار لوگ لاکھوں لوگ ہیں جو یوٹیوب سے کمارے تو ان کے لیے بھی مطلب بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہوگا اور جو فریلانسر ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہوگی نمسکار دوستو جہاں ایک طرف بھارت سرکار نے گوگل پر اکیس سو کروڑ کا فائن لگا دیا ہے وہیں دوسری طرف پاکستان سرکار کو گوگل کو تیس میلین ڈالر دینے ہیں اپنی سرویسز کچھ سرویسز ہاں سور پر پلے سٹور کی بات کریں تو وہ پاکستان سے اپنی سرویسز واپس لے رہا ہے آپ نے یہ خبر سنی ہے آہ جی بلکل سنی ہے میں رات کو بھی سن رہا تھا آج کل آپ کو وضعہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ شاید انہوں نے کوئی تیس دسمبر تا کا ٹائم دیا کوئی انہوں نے پیمٹس کرنی تھی ڈالرز میں تیس ملین ڈالر دینے ہیں انہوں نے پاکستان نے دینے ہیں گوگل کو اگر ایک سائٹ پہ پاکستان نے پیسے دینے ہیں دوسری سائٹ پہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارا نیبر کنٹری ہے انڈیا اس نے لاسٹ فیو ویکس میں دو دفعہ گوگل کو فائن کیا ہے ان کی پالیسیز کو لے کر ان کے جونس ہے اپنی مطلب گوگل کو فائن کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کہ ایک کنٹری وہ ایک ایپ ہے ایک کنٹری میں اسے فائن کیا جا رہا ہے کہ ہماری مرضی سے چلو کر اپنی ادھر کام کرنا اور وہ ہی ایپ ہے پاکستان میں وہ اپنی آرڈر چلا رہی ہے کہ آپ اگر پیسے نہیں دیں گے تو ہم جونس ہے اپنی سرپسیز لے لیں گے یہ مسئلہ یہ اب یہ اس چیز کا مجھے نہیں پتا کہ انڈیا نے ان کے پیسے دینے کی نہیں انڈیا نے دینے نہیں انڈیا نے فائن کی ہے انہیں گوگل کو بقاعدہ طور پر فائن کی ہے پاکستان نے دینے ہیں ان کے پیسے تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تیس دی سمبردہ گورنمنٹ نے منع کر دی آپ کو پتا کہ ٹی ٹی وغیرہ بھی نہیں ہو رہی ہے دوستو بھارت سرکار کے انترکت آنے والی ایک سنستہ ہے جس کا نام سی سی آئی ہے اس کا ماننا ہے کہ گوگل بھارت میں گہر قانونی طریقے سے اپنا بیجنس فیلا رہا ہے اور اپنی منوپلی کر رہا ہے اس کا ماننا ہے کہ بھارت میں پنپنے والے سرچ انچن کو مارکٹ میں آنے سے پہلے ہی گوگل اسے خراب کر دیتا ہے ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ پاکستان میں نیوز تو خیر کوئی خاصی خوش خبری والی نہیں ہے پاکستان میں پلے سٹور بند ہونے جا رہا ہے فارس ٹف دی سمر سے نہ سکت پلے سٹور بلکے بہت سے ایسے اپس ہیں جو گوگل بند کرنے جا رہا ہے کیونکہ گوگل نے پاکستانیوں نے گوگل کا 33 بلین ڈالر رویز دینے ہیں مجھے بتائیں کس طرح دیکھیں آپ اس نیوز کو مہم فرسٹ و فال میں اس بات کی اوپر شور ہوں کہ اس یونیورسٹی میں اراؤنڈ 30% لوگوں کو یہ چیز کا پتہ بھی ہوگا جو پاکی 70% ان کو یہ بھی نہیں بتا ہونا کہ ایسی کوئی نیوز آئی گیا اگر یہ ہوتی فیروز خان نے اپنی بیوی کو مارا تو یہ بہت زیادہ ایٹ ہو جاتی کیونکہ ہم نے اپنی ایک پرائیوٹی سیٹ کی ہوئی ہے ایک لیمیٹیڈ پرائیوٹی سیٹ کی ہوئی ہے اور اگر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے اوہ سپائرل گر کی جو دل میرا پکار ہے وہ ہوتی تو بھئی میں کہہ رہا ہم بھی بھی آپ دیکھ لیں ہر کسی کے فون کے اندر وہ ویڈیو سیفڈ ہوگی لیکن ہم نے اپنی پرائیوٹی سیتنی گم کی ہوئی ہیں بیسک سی چیز ہے مہم آپ اگر دیکھیں دیکھنے میں صرف ایک دیٹ ہے لیکن یہ انڈیپینڈنس ڈیٹ ہے جہاں بھی دو ملک ایک ساتھ ازاد ہو ہیں اب وہ جو دو ملک ایک ساتھ ازاد ہو ہیں ایک بانڈری کے سائٹ سائٹ ہوئے ہیں بلکل نیفرینگ ہے آپ ان کا دیکھ لیں آپ ان کی جی ڈی پی دیکھ لیں آپ ان کی جی ڈی پی دیکھ لیں جو مرضی آپ دیکھ لیں ان کا ہر چیز گروہ کر رہا ہے آپ کوئی بھی بڑی تیک کمپنی اٹھا لیں اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی انڈین ملے گا آپ نے انڈین کی گروہ کی بات کی آپ کو دوسرے جانے بھی بھی بتاتی چلوں کہ دو دفعہ ایسا ہوا ہے انڈیا نے فائن کیا ہے گوگل کو ایک دفعہ 9 ملین ڈالر کو ایک دفعہ 13 ملین ڈالر کو اور ہم نے گوگل کا دینا اور گوگل نے انڈیا کا دینا دوستو بھارت سرکار کی ایک سنستہ ہے جس کا نام ہے CCI اس کا ماننا ہے گوگل ہمیشہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی پیمنٹ ہو سب کے سب گوگل سے ہو بھارت کے جتنے بھی ایپس ہیں ان سب ہی کے ہوسٹنگ کے بھی گوگل بہت زیادہ چارج کرتا ہے اسی کاران بھارت سرکار کی جو سنستہ CCI ہے وہ گوگل کو دو بار فائن کر چکی ہے ایک بار قریب 1300 کروڑ اور دوسری بار قریب 827 کروڑ کے آس پاس فائن کر چکی ہے جب اس کے طرف سے اپ ڈیٹ وغیرہ آتے ہیں یوٹیوب میں تو ہوں تو لازمی بات ہے کہ آپ پلیسٹور سے اپ ڈیٹ کروڑے گے اس کو تو اس طرح ہزار لوگ لاکھوں لوگ ہیں جو یوٹیوب سے کمارے تو ان کے لیے بھی مطلب بہت مشکلات کا سامنہ کر رہے ہوگا اور جو فریلانسر ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہوگی بعض اس طرح کے اپس جو دن بہ دن وہ ان لوگ کو ڈانلوڈ کرنے ہوتی ہے اپ ڈیٹ کرنے ہوتی ہے تو پاکستان بھی بہت مشکلات ہوگا ابھی جو مسئلہ ایشو کڑا کیا لوگوں نے تو یہ نان پلیٹیکل ایشو ہے اس کو جیسے جیسی بیلٹی نہیں آ رہی ہے پاکستان میں ایک نامی کلی سب کے مطلب ایشو بن رہے پاکستان کیلئے تو لوگ کو بہت نقصان ہے اس کا اگر پڑے ایک سم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں ایسی ایسی انہوں نے اپنی ایپس کو مداریف کر رہا ہے کہ باقی ایپس باندھ بھی کر دی جائے ادھر فردر کنٹریز کی تو وہ اپنی ایپس کے لیے ایزی رہ سکتے ہیں کیا ریزنز ہے جو کہ ہم نے کبھی ایسے انیشیٹیو نہیں لیے ادھر کی گورنمنٹ دیکھے تو وہ اپنے ملک کے لیے اتنے زن سیار ہو کے کام کر رہی ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہمارے ملک میں تو سب سے بڑی ایشو ہے دیگریہ لیتے ہیں انورسٹری میں تو باہر ملک جاتے ہیں اب آپ امریکہ چلے گے تو آپ اس کے لیے بنا ہوگی تو اپنے لیے کچھ نہیں کر ہوگی میں گوگل اپلے سٹور کی تو وہ اس وقت پاکستان میں سے سپینڈ ہونے والا ہے پرس ڈیسیمبر کو تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس چیز کو لے کر دیکھیں سب سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ بس یہ نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں ساری ایپس ہم جتنی بھی use کر رہے ہیں وہ گوگل سے کر رہے ہیں یہاں پہ تو جو بھی اثار کچھ ہمارے گوگل سے ہو رہا ہے تو وہ یہ ہو جائے تو لوگ کیا کریں گے لوگ ہر چیز گوگل سے ہی کرتے ہیں مطلب آج کالتے لوگ سٹڈی سے گوگل سے ہی کرتے ہیں ہر چیز وہاں سے ہی کر رہے ہیں تو پاکستان میں آپ کا ہوگا کیا اچھا مجھے پتائیں کہ یہاں پر یوٹیوب کا کہہ لیں کہ آپ لوگ کے head office ہے کسی اور اپ کے head office ہے اس کا بھی head office نہیں ہے تو آپ کس کے سامنے جا کے یہ request کریں ہم اپنی اسیاد سدانوں سے request کر سکتے ہیں کہ پلیز آپ یہ چیز نہ کریں گے اور انڈیا کی بات کیجئے وہاں پر ہر ایک چیز کا head office available ہے ہاں یہ بھی ہے کہ انڈیا لوگ ہے ان کے پاس سب کچھ کیا ہے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے تو پاکستان لوگ کو چاہیے کہ اس طرح چیزیں بنائیں دیکھیں یہ ترکی کی بات کریں اسی لئے ہمارے کنٹری کسی چیز میں آگے اس میں نہ تو کسی چیز کا بھی پرپر پلیٹ فرم نہیں ہے دوستو بھارت سرکار کی جو سنستہ CCI اس کا ماننا ہے کہ Google بھارت کی economy میں ہست چھپ کر رہا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اب بھارت کا اپنا ایک search engine ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ سرکار اس کے بارے میں کوئی کام نہیں کر رہی ہے سرکار کا ماننا ہے کہ وہ بہت سارے start-up کو یہ بات بتا چکی ہے اب بھارت کو اپنا ایک نیا search engine چاہیے اس لئے بہت ساری start-up اس پر کام بھی کر رہی ہے آپ لوگ کا کیا ماننا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then see you bye bye